تو میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں افتدام اپنے نبی کی شان بیان کروں گا اور اس کے بعد جسے کسی مسئلے کے حل کی ضرورت ہے اللہ کا کرم ہے کسی بھی اعتقادی نظریاتی عوالے سے کوئی اپنا ہو یا بھگانا ہو کچھ اپنے بھی ہوتے ہیں جو مو پر ان کی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہم سے پوجھ سکیں بعد میں وہ پیچھے چگے جگے کرتے رہتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ کوئی اپنا ہے یا بھگانا ہے جس نے جو پوچھنا ہے انشاءاللہ وہ پوچھے گا یہ مولا علی کا ملانگی یہ مولا علی کا غلام اسے جواب دے کے جائے گا نارے تکبیر یار اتنا مجمع کو واز کٹو نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری نارے عوصیہ گرامی المرتبت حاضرین و سامعی کائنات بنانے والا رب قرآن مجید برحان رشید میں اعلان کرتا ہے اے قرآن سننے والوں لا تجعلو دعا اے قرآن سننے والوں سنو نبی کی دعا کو تم آپس میں ایسا نہ سمجھو جسے ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے میں اسی کے زمن میں گفتگو کروں گا اور مجھے انوالمنٹ چاہیے وہ کدھر گئے سامنے آنا سپاچیا ہوں کوئی بندہ ہو جس نرسین سے دو چار گھلان کر گی اصل میں محفل میں کوئی کوئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا مخاطب بناتے ہیں ماشاءاللہ یہ سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو پھر بندہ ان سے تھوڑا ہم کلام ہوتے ہیں تھوڑا اسی طرح سلسلہ چلتا ہے کائنات بنانے والا رب یہ اعلان فرماتا ہے کہ تم نبی کی دعا کو ایسا نہ سمجھو جیسے کہ تمہاری دعا میں نے لفظ دعا بولا ہے دعا کا ابھی میں نے مانا نہیں کیا ہے چونکہ قرآن مجید کی ایک ایک حضرت سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی محفل جمعی ہے امام ابن جوزی بہت بڑے محدث اور بڑا نقاد محدث ہے جنابی کسی کو کھانسنے نہیں دیتا اتنا نقاد قسم کا محدث ہے لگا کے رگڑا رکھتا ہے تو ابتدان جب انہوں نے غوثِ سقلین کی اس اندازِ تصوف کو دیکھا تو ابن جوزی علی رحمہ بہت بڑے محدث تھے انہوں نے کچھ تنقیدی نوٹ لکھے کتاب لکھی تلبیسِ ابلیس ایک دن شورت سنی میرے غوثِ پاک غوثِ عاظم کی محفل میں چھپ کر کے بیٹھ گئی یہ بتا کے نہیں کہ میں ابن جوزی ہوں چھپ کر کے آکے بیٹھ گئے میرے غوث پاک نے جب گفتگو شروع کی قرآن کی ایک آیت پڑھی اس کی ایک تفسیر بیان کی تو ابن جوزی علی رحمت دل میں سوچتے ہیں یہ کو مجھے بھی آتی ہے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹویں، نومی، دسویں، پندرمی ابن جوزی بھی تو علم کا سمندر ہے نا جی ابن جوزی علی رحمت آپ دل دل میں کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو مجھے پہلے سے بتا ہے سولوی تفسیر کی میرے غوث سکلیں کہا یہ بھی مجھے بتا ہے میرے غوث ممبر پہ بیٹھے ہوئے مسکرائے فرمایا سولہ تو تجھے پتا تھی اب آگے کیسے سبحان اللہ کی آواز تو آئے نا چالیس تفسیریں بیان کی میرے غوث پا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ تو کال کا مسئلہ تھا اب میں حال کا مسئلہ چھیڑتا ہوں تو وہ ابن جوزی جو بڑے امامہ بغیرہ پہن کے بڑا علم پہ ناز کر کے آیا جب ایک ولی کی نگاہ میں چڑ گیا نا عشق الہی کا وہ چراغ سینے میں جلا امامہ ادھر جا کے گرا کپڑے ادھر جا کے گرے عبا جبا ادھر جا کے گرا آئے آئے ابن جوزی جا رہا ہے آنسو وہا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اوہ جوزی تو نے اتنے سال ضائع کیے اور آج پتا جلا خدا کا عشق کسے کہتے ہیں پیار کسے کہتے ہیں اس سے میں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی کوئی ایک تفسیر نہیں ہے فَاُقَقُلْ لِذِي عِلْمٍ عَلِي ہر علموالے سے اوپر ایک علموالہ کئی کئی تفسیر ہیں تو اس حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں جیسا جس کے من میں ہوتا ہے وہ ویسا قرآن کو سوچ دیتا ہے ویسے قرآن سے وہ اپنی سوچ کے مطابق مسئلے کو اخذ کرتا ہے ایک ہی آیت ہوگی آپ جاؤ گے دیکھو گے آرمی والوں نے لکھی ہوگی ایک ہی آیت ہوگی جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا یہ اسپطال والوں نے بھی لکھی ہوتی ہے اور یہ صوفیوں نے بھی لکھی ہوتی ہے صوفیوں کو کوئی پوچھے وہ کہتے ہیں یہ اس جان کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس جان کا مسئلہ ہے تو ہر آدمی اپنی فکر کے مطابق قرآن سے موتی نکالتا ہے آئیے عقیدہ اہل سنت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ کی احادیث صحابہ کے اخوال اور اکابرین امت کی تشریعات کے مطابق میں اس قرآن پاکیس آیت کا جو ٹکڑا میں نے پڑا اس کی تشریع کرتا ہوں مالک فرماتا ہے نبی کی دعا کو ایسا نہ سنجھو جیسے ایک دوسرے کی دعا کا دعا عباد کم بارا جیسے تم میں سے بازوں کی دعا باز کے لیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ میں اکثر ایک سناتا رہتا ہوں انہیں ایک کمپنی ہمارے گاؤں چلی گئی وہ جناب وہاں جا کر بیٹھے تو لوگوں نے کہا بھئی چل اٹھو نکلو ادھر سے یہ بوری بسترہ اٹھاؤ کیا کہتے ہیں آپ اور یہاں میں ایک مسئلہ بتا دوں یہ بھی ایک عجیب سوچ ہے بھئی ہم تو ایک مسئلہ بتائیں گے نا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا ان کی بستروں سے نہیں لگتی یا خدا کے بندو قرآن پڑ رہا ہوں میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولو ان ولیوں کی بستر سے نہیں لگتی اس کے پہلو بستر سے دور بستر ترستا ہے کہ کبھی مجھ پہ لیڑ تو سے لیکن ابھی یہ رات کی تاجد ختم نہیں ہو جاتے کہ سہری کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان بیان کرتا ہے ولیوں کی کہ ان کی بستروں سے اوچہ بولو یا نہیں لگتی اور اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے جائیں تو بھی اتنا بستر نیچے ہوتا ہے اور یہ اوپر ہوتا ہے تو ایک کمپنی ایسی ہے کہ ہم بستر کو نیچے رکھتے ہیں وہ بستر کو اوپر رکھتے ہیں سمجھے نا تو یہ کون سا دین ہے کہ جب گھر سے نکلو تو سب سے پہلے نظری بستر پہ ہو سب سے پہلا آئیٹم ہی بستر کو باندھو کیا ہے یہ خدا کا بندہ یہی فرق ہے ولی اور ولی کے دشمن میں کہ ولی وہ ہے کہ بستر جس کے نیچے ہوتا ہے اور ولی کا دشمن وہ ہے کہ جس پر بستر ہوتا ہے تو یہ کمپنی ہمارے گاؤں چلی گئی نے تو لوگوں نے کہا بابا تم کون ہو اور بھے عجیب ایک تماشاں کیوں آئے ہو خدا کے دین کی بات کرنے کے لئے تو میں اس وقت مدرسے میں پڑھ رہا تھا مہ گیا میں نے کہا جنام بولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی کا وضوح ٹوٹ جائے نماز کے اندر تو وہ کیا کرے آئے کہ ہم سیکھنے آئے ہیں میں نے کہا اجیب